دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ شب بارات کی رات ممبئی میں مسجد کا کیسا ماہور رہا درگاہ کا کیسا نظارہ رہا اور یہاں کے لوگ کس طرح قبرستان میں جا کر قبر پر پھول اور فاتحہ پیش کی اور کس طرح یہاں پر آس پاس کھانے کی دکانے لگی رہی پوری نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے بس دوستو آپ سے ایک ہی گجاری سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی باہر آئے گئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اسکپ کیے ہوئے بینہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ شبے بارات کی رات ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے زو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ممبئی کے حضرت تضمل حسین پور پنکھے شاہ بابا کے درگا کے باہر کا نظارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کیمرہ گھوماتے ہیں اور یہاں کا چاروں طرف کا رات کا منظر دکھاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت تضمل حسین پور پنکھے شاہ بابا کی درگاہ ممبئی کے گھاٹ کوپر پشم میں لبی ایس مارک پر ہے اور یہاں پر بہت دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں اور آج شبے بارات کے مبارک موقع پر بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں یہاں پر عبادت کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت یہاں پر سزاوٹ کی گئی ہے ہم آپ کو کیمرہ گھوماتے ہیں اور یہاں کا نظارہ دکھاتے ہیں یہاں پر درگاہ کے دونوں طرف پھولوں کی دکانیں ہیں اور یہاں پر مسجد کے لئے چندہ بھی جمع کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو حضرت تضمل حسین عرف پنکھے شاہ بابا کی درگاہ شریف کے اندر لے کے چلتے ہیں یہاں پر پھولوں سے بہت ہی خوبصورت سزاوٹ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹ کس طرح سے پھولوں سے سجایا گیا ہے ہم اندر چلتے ہیں اور اندر کا منظر نظارہ شبے بارات کے مبارک موقع کا دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ظاہرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور عقیدت اور محبت کے پھول پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں ممبئی کے حضرت تضمل حسین عرف پنکھے شاہ بابا کی درگاہ پر کون کون آ چکا ہے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ہم آپ کو یہاں کا یہ خوبصورت نظارہ دکھا رہے ہیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور کمنٹس میں آمین ضرور کہیں آمین کہنے سے آپ کی دعائیں انشاءاللہ حضرت تضمل حسین اور پنکھے شاہ بابا کے وسیلے سے اللہ ضرور قبول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت پھولوں کی سزاوٹ ہے ہم یہاں کا اور نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اور مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں حضرت تضمل حسین اور پنکھے شاہ درگاہ ٹرش کی طرف سے یہاں پر بہت ہی بہترین درگاہ کے اندر پھولوں کی سزاوٹ اور مسجد کے اندر بہترین روشنائی کی گئی تھی یہ جائرینوں کے لیے چائے کا بھی بہترین انتظام یہاں پر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بچے بھی جائرینوں کو چائے پلا رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں کا اور بھی منظر نظارہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پینے کے لیے پانی کا بھی بہت ہی بہترین انتظام کیا گیا ہے اور چلتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر کس طرح سے نظارہ ہے کس طرح کا ماحول ہے شب بارات کے مبارک رات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ترہ ترہ کے فول کیوڑا گلاب یہ پوری راستے میں دکانیں لگے ہوئی ہیں پنکھے شاہ درگاہ سے اگر آپ گھاٹ کو پر مسلم سنی قبرستان جاتے ہیں تو آپ کو پورے راستے میں کچھ اس طرح کا نظارہ دکھائی پڑے گا آپ کو بہت ساری دکانیں پھول گلاب جل کیوڑا جل آدربتی کہ یہاں پر دکھائی پڑے گی اور یہاں پر بہت ہی دور دور سے لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ ایک سال کا ایسا منظر ہوتا ہے جو بھی جس کے رشتے دار ناتے دار جو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں ہر رشتے دار چاہتا ہے کہ آج کے دن وہ قبرستان میں پہنچے اور پوری رات قبرستان میں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں سورہ آسین سری پڑھتے ہیں ترہ ترہ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری رات قبرستان میں جاتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوٹ پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے بکسس کی دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گھاٹ کو پر سنی مسلم قبرستان کے باہر پہنچ چکے ہیں یہاں پر پارک سائٹ پولیس چوکی کی طرف سے بہت ہی پوکتہ انتظام کیے گئے گئے بہت ہی بہترین انتظام کیے گئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چپے چپے پر یہاں پر پولیس پرساسن مستعد ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیٹ پر بھی پولیس کے لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پر بہت ہی بہترین روشنائی کی گئی ہے اور یہ سیکریٹی کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین انتظام کیا گیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دو راستے بنائے گئے ہیں ایک جانے کے لیے الگ اور آنے کے لیے الگ ابھی ہم اسی راستے سے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہاں پر جو مسجدوں کی تعمیر چل رہی ہے مسجد کے اہدے داران بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر مسجد کے تعمیر کے لیے لوگ چندہ بھی جمع کر رہے ہیں اور آج کی رات میں بہت ہی لوگ دل کھول کر مسجدوں کے لیے چندہ بھی دیتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے مقفرت کے لیے دعائے بھی مانگتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کا محول ہے اور یہ جو ہم نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے یہ عیشہ کی نماز کے پہلے کی ویڈیو ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر تھوڑا ہم نظارہ دکھا پا رہے ہیں نہ ہے تو عیشہ کی نماز کے بعد جیسے جیسے رات بڑھے گی جیسے جیسے وقت بڑھے گا یہاں پر پیر رکھنے کی بھی زہا نہیں ہوگی اتنے لوگ یہاں پر پوری رات لوگ عبادت کرنے کیلئے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان کی مزد ہے اور قبرستان کمیٹی کے جو جمعہ دار ہے جو عہدے دار ہے وہ بھی سال میں ایک ہی دن آج کی رات میں چندہ جمع کرنے کیلئے یہاں پر بیٹھتے ہیں عوام سے چندہ جمع کرتے ہیں اور اسی چندے کے ذریعے یہ قبرستان کا کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کمیٹی کے حضرات پوری رات آپ کو یہی پر بیٹھے ہوئے چندہ جمع کرتے ہوئے مل جائیں گے آپ بھی آتے ہیں تو قبرستان کے لئے دل کھول کر چندہ دیں کیونکہ آپ کے چندے سے ہی قبرستان کی دیکھ ریک مرمت کا پورا سال بھر کام کیا جاتا ہے تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہارٹ کوپر مسلم سنی زماعت کی یہ قبرستان ہے یہ ہم آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان میں آج کتنی بہترین روشنائی کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے جیسے کی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہماری ویڈیو کے ذریعے اگر آپ یہاں پر نہیں پہنچیں گے تو آپ یہاں کا نظارہ کریں اور دعائیں کریں کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کریں اور جو لوگ دنیا میں ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ اوضو بنانے کے لئے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں کے پورا قبرستان کا نظارہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آج پوری قبرستان روشنی سے سزائی گئی ہے اور قبروں پر ترہ ترہ کے پھولوں سے سزاوٹ کی گئی ہے یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جن کے بھی رشتے دار ناتے دار یہاں پر دفن کیے گئے ہیں وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم قبرستان پہنچیں اور قبر پر فاتحہ آدھا کریں سورہ یاسین سریف پڑھیں اور مغفرت کے لئے دعائیں کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کس طرح سے پھولوں کی سزاوٹ کے ساتھ یہ قبرستان بہت ہی خوبصورت یہاں کا منظر ہے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے قبر کے اوپر ایک ہمارے بھائی پھول پیش کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو اور بھی یہاں کا نظارہ دکھا رہے ہیں آپ بھی آمین کہیں کمنٹس میں آمین کہیں اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے آپ بھی دعائیں کریں ہم بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کی مغفرت عطا فرمائے اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری قبریں لگ رہی ہیں کس طرح سے لوگوں نے قبرستان کو سزایا ہوا ہے ترہ ترہ کے فول ترہ ترہ کے روشنائی پیڑ چدر یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے قبرستان کا جو سال میں ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور پوری رات ابھی تو آپ کو یہاں پر جگہ بھی دکھائی پڑ رہی ہے نہ ہے تو قبر کے آس پاس آپ کو تھوڑی بھی زگہ کھڑے رہنے کی بھی نہیں ملے گی اتنی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو کیمرہ گھوماتے ہیں اور یہاں کا کچھ اور نظارہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں نے اگر بطی دور جلائی ہے پہلے لوگ بیچ میں جلائی کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو ہے قبرستان سے پھر باہر مین گیٹ پر آ چکے ہیں اور ہم یہاں کا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں یہاں پر پارچ سائٹ پولیس چوکی کے ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی چوکنی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی بہترین پارچ سائٹ پولیس چوکی کے طرف سے یہاں پر بھیڑ بھاڑ کو کنٹرول کرنے کا بہت بہترین انتظام کیا گیا ہے ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر کھانے پینے کا کیا ماحول ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ پنکیش شاہ درگا مسجد کے پاس یہاں پر ایک دم تازہ تازہ گرمہ گرم کباب تلے جا رہے ہیں اور بھی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اتر گلاب زل اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے نظارہ ہے یہ رات کا محول ہے شبے برات کی رات ہے اور یہ پنکیش شاہ بابا کی درگا کے باہر کا نظارہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کی دکان ہے اور یہاں پر جو گریب لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن یہ لوگ بھی امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر کیا محول ہے کھانے پینے کی چیزیں کون کون سی آئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جوش بک رہا گئے اور اس کے باجو میں ہلوہ پراتھا بھی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتابیں بک رہی ہیں یہاں پر اور ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی بہترین جوش ہے اور یہ ہلوہ پراتھا اگر کوئی بھی مسلمانوں کا پروگرام ہو اور اس میں ہلوہ پراتھا نہ ہو تو بے مقصد ہوتا ہے کیونکہ مسلمان سب سے پہلے ہلوہ پراتھا ہی ڈھونتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکھچڑا بھی ہے اور گرما گرم ہلوہ پراتھا بھی ہے اور یہاں پر سیکھ بھی بھونجی جاری ہے بھونجی ہوئی سیکھ بھی آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے اور بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ماحول ہے وہ آپ کو پورا شبے بھرات کی رات کا پورا ماحول دکھا رہے ہیں جس سے آپ یہاں پر نہ آئے ہو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس کر کے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہاں پر کون کون آ چکا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو اور سبسکرائب جرور کریں